رکشے والا موقع پر فوت ہو گیا آپ کو بتا ہے ایک بچہ دو سال کا فوت ہو گیا ہے دو روٹے فوت ہو گئی ہے اور ہر سال راجنپور سے ڈی جی خان کے روڈ پر حادثیت ہوتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں سنگل روڈ ہے نا روڈ ڈبل بنانا چاہیے نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ڈرائیور کی غفلت تھی ڈرائیور کو تو سمجھاتے رہے ہیں مولک یہ تو نہیں کہتے ہمارا نقصان ہو جائے ڈرائیور کو تو سمجھاتے ہیں جب تک ہمارا کوئی اپنا نہیں مرے گا ہم نہیں جاگیں گے ڈرائیور ہمار جاتے ہیں کنیکٹر ہمار جاتے ہیں اللہ سے بندے کیسی بات کرتے ہیں وہ تو ہے لیکن اس روڈ پر سب سے زیادہ آپ کو بتا کرونا کسے بھی زیادہ اس لوگ حادثوں کی وجہ سے مرے ہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو کمپنی نے اس ڈرائیور کو کیا سزا دی ہے ڈرائیور ملے گا سزا دے گی کمپنی ڈرائیور کو تحفظ فرام کر رہی ہے لی ».ڈرائیور ملا بھی نہیں ہے ابھی تک کیا پتہ کھان تو کھان پڑی ہے کیونٹا آپ کوشان motivates کسمائے آرے کب اگرد رکھ لیتے ہیں آپ کو اُس کا کوئی اتہ پتہ نہیں لی ہے گھر میں جو نہیں ہے سنانسی کارڈ ہے جو نہیں؟ میلنے سننس تھاں درائیور کا ڈرائیور کھانے تو تکانے پتہ ہیں کہاں پہ جوتا ہے کہ درح میٹھوں نے جو نہیں ہے کیا پتا ہوں کدھر چلا گیا ہے پیش کر لیں گے پچھلے جنہوں ایک بس لگی تھی اس بس کا سٹینڈ یہ ہے سنتیس چالیس اس کا نمبر تھا سید برادرز والوں کی وہ بس تھی چودری کے سٹینڈ سے وہ چلتی ہے اسی سٹینڈ پہ ٹھیک ایک بس کھڑی ہوئی ہے اس کی حالت ظاہر آپ کے سامنے ہے قیمتی جانے بس لوڈ ہے فل ہم جب ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں بابا جی بات کریں گے ہم کیا کرے گا یار میں موڈراند ہوئے نا میں کیا کریں گا آپ نے کیا کیا مطلب اس کے سدے باب میں دوبارہ ایسا حادثہ نہ ہو آپ کی سٹینڈ سے وہ بس نکلتی ہے یہ سٹینڈ سے نکلتی ہے نہیں انسانی غفلت انسانی کو تحیی کا کیا آپ نے سدے باب کیا سر کہ اور جانو کو اور لوگ معذور نہ ہو اور جانے نہ جائیں صحیح کہہ رہے ہو انشاءاللہ احتیاط کرے گئے سر احتیاط ہر سال راجنپور سے ڈی تی خان کے روڈ میں کوئی بات کرنے کے لیے روڈ جو ہے نا بلکل سنگل روڈ ہے اسے ڈبل روڈ ہونا چاہیے سنگل روڈ پہ ایک سو چالیس کی سپیڈ پہ چلنی چاہیے بس ایک سو چالیس جاتی نہیں ایک سو چالیس پہ نہیں تھی تو گاڑی کرٹی کیا یہ گاڑی جو ہے نا اسی سے اوپر جاتی بھی نہیں یہ ایک ایک گاڑی ہے یورو نہیں ہے یہ اسی سپیڈ ہوتی ہے ستر اسی ساٹھ ستر اسی سر اگر ڈریول پہ کے سور نہیں تھا تو موقع سے وہ کیوں چلا گیا اس کو در سا بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن گال یہ ہے یہ ستر اسی کو لو اوپر سپیڈ جاتی نہیں ساٹھ ستر ساٹھ ستر سنگل روڈ ہے ڈبل تو نہیں ہے سنگل روڈ پہ تو کیسے وہ کراس کر کے آپ کو بتا ہے وہ اس طرف سے آ رہے تھی گریہ سنگل روڈ پہ فوت ہو گیا آپ کو بتا ہے ایک بچہ دو سال کا فوت ہو گیا ہے دو روڈیں فوت ہو گئی ہیں اور ہر سال راجنپور سے ڈی جی خان کے روڈ پہ حادثیت ہوتے ہیں حادثیت ہوتے ہیں سنگل روڈ ہے نا روڈ ڈبل بنانا چاہیے نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ڈریور کی غفلت تھی ڈریور کو تو سمجھاتے رہے ہیں مولک یہ تو نہیں کہتے ہمارے نقصان ہو جائے ڈریور کو تو سمجھاتے ہیں جان کا نقصان ہو جائے تو ٹھیک ہے بس کا نقصان نہ ہو آپ کے بس کا نہیں جانی نقصان بس کا نقصان اس کے باوجود بھی بسیں گرتی ہیں اس کے باوجود بھی بسوں کے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں سر ہارسہ ہوتا ہے رہتا ہے وہ اللہ کی مردی یہ کام ہے جب تک ہمارا کوئی اپنا نہیں مرے گا ہم نہیں جاگیں گے ڈریور مار جاتے ہیں کنیکٹر مار جاتے ہیں اللہ سے بندے کیسی بات کرتے ہیں وہ تو ہے لیکن اس روڈ پہ سب سے زیادہ آپ کو بتایا کرونا کی سے بھی زیادہ اس لوگ حادثوں کی وجہ سے مرے ہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن اللہ تعالی جو کمپنی نے اس ڈریور کو کیا سزا دی ہے ڈریور ملے گا سزا دے گی کمپنی یعنی ابھی تک کمپنی ڈریور کو تحفظ فرام کر رہی ہے ڈریور ملا بھی نہیں ہے ابھی تک کمپنی اس کا پیچھے ہے نا کمپنی پیچھے نہیں ہے یعنی آپ بغیر شناختی کارٹ کے ڈریور رکھ لیتے ہیں آپ کو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اتا پتہ ہے گھر میں جو نہیں ہے سناکسی کارٹ ہے ہر شہر ہے گھر میں جو نہیں ہے ڈریور لیسنس تھا اس ڈریور کا ڈریور لیسنس ہے آپ کو سارا اس کے ٹکانے پتہ ہے کہاں پر جوتا ہے گھر ٹکانے کا پتہ ہے گھر میں جو نہیں ہے گھر جو کیا پتہ ہوں کدھر چلا گیا ہے مجھا پا آ جائے گا پیش کر لے گا وہ تب تک آپ لوگ زمانت کرا لیں گے جیسے ہمارا قانون کا انصاف ہے مالک کیا کر سکتا ہے مالک کیا قصورت نہیں ہے مالک تو یہ کہتا ہے کہ ٹائم پھوچھا ہو باہر میں بندیں چاہو مالک کیا کہتا ہے مالک یہ تو نہیں کہتا ہے جو آپ نقصان کرتے ہیں جو بندیں بارو مالک تو یہ کہتا ہے آپ ہی تو ڈریوروں کو ڈنڈا دیتے ہیں مالک آپ کو آنگے رکھتا ہے مالک کیسے کہتے ہیں ڈرائیوروں کو بار بار کدھر پہنچے ہو کدھر پہنچے ہو اڈہ منیجر کا کیا واسطہ ہے اڈہ منیجر ہی ان کو خصہ دلاتا ہے ڈرائیوروں کو داکہ وہ تیز چلائیں اڈہ منیجر کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اسلام علیکم اب جو چار انسانی جانے کہیں ہیں کیا کہیں گے اس کے بعد بہت افسوس ہوئے ہیں انشاءاللہ تحفظ کریں گے انشاءاللہ منیجر صاحب منیجر شفیر شاہ بیٹھے ہیں وہ تو ہے نہیں نا کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دفتر میں میں نے ہم وہاں بھی گئے ہیں وہاں پہ بھی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں ہر سال دو سے تین حادثے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کیا لاحے عمل تیار کیا ڈرائیور آپ کا موقع سے بھج جاتا ہے اتنی قیمتی جانے یہاں آپ کے ساتھ ہے یہ اللہ اللہ کا کام ہے حادثہ تو ہوتا ہے آپ انسانی غفلت کی آپ نے کیا اصلاح کی نہیں نہیں ہماری کوئی غفلت نہیں ہے دیرہ غازی خان سے لے کر راجنپور تک کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں معظور لوگ نہ ہو ان حادثوں کی وجہ سے یہ تو اللہ کا کام ہے یہ گاڑیاں لگتی رہتی ہیں اللہ کا کام تو ہے انسان احتیاط تو کر سکتے ہیں ہمارے ہم تو آپ کو پتہ کرونا سے زیادہ لوگ حادثوں کی رہتر ہو گئے اللہ 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 کا کام ہے اب یہ بس کی حالت زار یہ کچا کچ بھریوی بس ہے لوگ ہفتے کی چھٹی پہ جا رہے ہیں اپنی سیچر ڈے سنڈے منیجر وہاں پر بیٹھے اس بس کی بھی حالت زار آپ کے سامنے ہے جیسے ہی ہم یہاں پر پہنچے ہیں جیسے ہی ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو کوئی ہمارے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بس کو ٹائم سے پہلے ہی روانہ کر دیا گیا ہے پندرہ منٹ حالا کے رہتے ہیں اس کی بس کے آپ بس کی حالت زار دیکھ لیں ابھی پچھلے دنوں چار لوگ دو خواتین ایک دو سال کا بچہ ایک بائیس سال کا رکشا ڈرائور سید برادر الفرید والوں کے بس ٹینڈ سے جو بس چلتی ہے سنتیس چالیس اس کا نمبر ہے اس کی ٹکر سے شہید ہوا ہے چار لوگ شہید ہوئے ہیں نیرہ غازی خان سے لے کر راجنپور رجحان تک رجحان سے لے کر لئیے تک کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی جن کی قوم میں شہید نہ ہوا ہو بس حادثوں سے جس کی قوم میں حادثے کی وجہ سے ٹانگ نہ ٹوٹی ہو یا بازو نہ ٹوٹی ہو تو یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بس کا حادثہ ہوا تھا وہ بس اس وقت تھانے میں ہے لیکن ڈرائور کا کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا سوال ہے عرباب اختیار سے کہ کتنے اور لوگ اتنے لوگ تو کرونا میں فوت نہیں ہوئے اتنے لوگ تو کسی بیماری میں فوت نہیں ہوئے ڈینگی کی وجہ سے جتنے روز حادثات کی وجہ سے چلے جاتے ہیں ہمارے منیجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارے پاس آخری لائن ہی یہی بچتی ہے انسانی غفلت کو کیسے صدھارا جا سکتا ہے انسانی غفلت کو کیسے صدھارا جا سکتا ہے چنگچی والا اس حادثے میں فوت ہو چکا ہے بس والوں نے کیا ستھواب کیا ہے ڈرائور کا لیسینس منسوخ کیا گیا یا نہیں کمپنی پہ بھاری جرمانہ کیا گیا کہ نہیں آپ سائیڈ میں بیان بھی سنیں گے ڈی ایس بی ٹریفک صاحب کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھاری جرمانہ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم ایسے ہی آپ کی آواز بنتے رہیں گے ڈیجیٹل میکزین کو اپنے وصیب کو جنوبی پنجاب کو پنجاب کے پاکستان کے اس چینل کو لائک کرتے رہے سبسکرائب کر دیں پاکستان دندہ بار